السلام علیکم شیخ صاحب میرا نام محمد نواز میں عالم نہیں ہوں اور میں مانی پور سے سوال کر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے کس علماء کہتے ہیں کہ انٹرنیت کے مدھیم سے دین مسائل پوچھنا یا سیکھنا غلط ہے کیونکہ سارا الگ مذہب ہیں اور دین مسائل بھی امام ابو حنیفہ امام شابعی امام مالی امام حنبلی کے انشار الگ ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ جو آر لائن میں تعلیم دینے والا علماء کس مذہب کا ہے اس لئے انٹرنیت کے مدھیم سے دین سیکھنا صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے اگر غلط ہے تو آر لائن میں دین مسائل پوچھنے سے پہلے یا سیکھنے سے پہلے کیا کیا چیز دیکھنا صحیح ہے جزاک اللہ خائر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال ہی ہے کہ انٹرنیت سے دین سیکھ سکتے ہیں کی نہیں بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ انٹرنیت پر سکھانے والا کون ہے اس کا کچھ اتا پتا نہیں ہوتا اور الگ الگ مسلک کے لوگ ہوتے ہیں الگ الگ خیالات کے لوگ ہوتے ہیں تو پتا نہیں چلتا ہے کون ہے تو اس لئے منع کرتے ہیں کیا ہے صحیح ہے کی نہیں تو دیکھئے فی نفس سے ہی انٹرنیت سے استفادہ کرنا یہ اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے اور انٹرنیت کے ذریعے کسی سے کو سیکھنا اس کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے ہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ انٹرنیت سے آپ کس سے کیا سیکھ رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو جن علماء نے بھی منع کیا ہوگا انہوں نے اسی پس منظر میں منع کیا ہوگا کہ ایک آدمی انٹرنیت پر جا کے کسی بھی شخص کو سننا شروع کر دیتا ہے اس سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے یقینا یہ غلط ہے دین سیکھنے کا یہ طریقہ بلکل ہی غلط ہے صحابے کرام اور اس کے بعد کے ادوار میں تابین اہل علم محدثین ائیمہ فقہ ان سب کو آپ دیکھیں گے اس پوری تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص دین سیکھنے کے لئے کسی کو بھی منتقب کر لے کہ آپ ہمیں دین سکھائیں ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کبھی بھی نہیں رہا ہے تو آج بھی یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی انٹرنیت کھولے یوٹیوب کھولے اور کسی بھی شخص کو دیکھے کہ یہ قرآن کا نام دے رہا حدیث کا نام دے رہا اسلام کا نام دے رہا بس اس سے سیکھنا شروع کر دیں یہ طریقہ بہت غلط ہے کیونکہ ہر سکھانے والا ٹھیک نہیں ہوتا یہ بلکل ایسے یہ نا جیسے کسی کو جسمانی علاج کی ضرورت ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیت پہ بہت سارے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی کچھ بتا رہا ہے کوئی کچھ بتا رہا ہے اب ایک آدمی کسی بھی ڈاکٹر کو چن کے علاج کرانا شروع کر دے تو خطرہ ہو جائے گا تو ایسے ہی دینی معاملے میں بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جسے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ کون ہے اور کیا صلاحیت ہے اس کی اور سب سے اہم چیز کیا ہے منحج اس کا اس کا منحج کیا ہے یعنی دین کو کس طرح وہ سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو مستند علماء ہیں ان کی نظر میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہلیت کیا ہے یعنی کیا وہ باقعدہ عالم ہے کیا وہ اس فیلڈ کا ہے ورنہ آج یہ بھی مصیبت ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو اس فیلڈ کے نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث کے علم میں مہارت نہیں رکھتے ہیں وہ بھی دین سکھا رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیزیں آپ دنیا کی کسی بھی علمی شعبے میں دیکھیں جو غیر ماہر شخص ہے ان سے اس فن میں نہیں سکھا جاتا ہے آپ میڈیکل لائن دیکھیں آپ اسی طرح سے انجینئرنگ دیکھیں آپ یہ وقالت کی لائن دیکھیں آپ کوئی بھی لائن آپ دیکھ لیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایک شخص جو اس فیلڈ کا نہیں ہے وہ کھڑا ہوکے سب کو ٹیچ کرے سب کو سکھا ہے لوگوں سے سکھیں گے نہیں سکھیں گے تو دین کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے اس کے بھی ماہرین ہوتے ہیں تو جو شخص اس کا ماہر ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ دین سکھا ہے لیکن آج ہر آدمی کھڑا ہوکے دین سکھا رہا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے تو جنہوں نے بھی آپ کو کہا ہے اگر ان کا یہ مقصد ہے تو اپنی کا پر بالکل کی بات صحیح ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسے لوگوں سے دین نہیں سکھنا چاہیے باقی اگر کوئی شخص واقعی صحیح مناج کا ہے علماء کے ذریعے آپ نے ویریفائی کیا ہے کہ علماء کی نظر میں اس کا ایک مقام ہے اور اس سے سیکھا جا سکتا ہے علماء اس کی طرف ریفر کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے ہی بگر توسیق کے بگر علماء سے ویریفائی کیا ہوئیے کسی بھی شخص سے دین نہیں سکھنا چاہیے انٹرنیٹ پر جو شخص بھی دین سکھا رہا ہے علماء سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ یہ شخص جو سکھا رہا ہے کیا یہ علم ہے اور کیا یہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا جا سکے یہ جاننا بہت ضروری ہے اگر کسی کے بارے میں علماء کی توسیق نہیں ملتی ہے اور یہ تیہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا منحج کیا ہے اس کی صلاحیت کیا ہے تو اس سے دین نہیں سیکھنا چاہیے تو یہ فرق ہے نہ تو ہم علال اطلاق یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیٹ سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے اس کے ذریعے کوئی علم نہیں سیکھ سکتے اور نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ مکمل آپ آزاد ہیں جس سے چاہیں دین سیکھیں یہ فرق کرنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ لاشٹ میں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ لاکھ دین سیکھنے کی کوشش کریں انٹرنیٹ پر یعنی آن لائن تو وہ آن لائن یہ آف لائن کا بدل نہیں ہو سکتا آف لائن دین سیکھنے کی جو برکت ہے اور اس کا جو اثر ہے اس کے جو فوائد ہیں یہ آن لائن سسٹم اس کی جگہ کبھی بھی نہیں رہ سکتا ہے یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں آف لائن میں آپ باتچیت کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایک سامنے والا استاذ سمجھ سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہاں پہ اور یہ ایک ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے تو سامنے بیٹھ کے جو چیز باتچیت ہوتی ہے اور جس طرح سے تربیت ہوتی ہے جس طرح سے علم سیکھا جاتا ہے وہ معاملہ آن لائن میں نہیں ہے اس لئے کوشش یہ ہی کرنی چاہیے کہ اگر کسی کو دین سیکھنے کا شوق ہے تو اپنے ایریے میں لوکل میں دیکھے کہ کون شخص سکھا سکتا ہے اس کے پاس جائے اس سے سیکھے براہ راست بجائے اس کے کی آن لائن سیکھے تو آن لائن مجبوری کی صورت میں جب کوئی آپشن نہیں ہے تو چلو آن لائن بھی آدمی سیکھنے کی کوشش کرے لیکن اس سے پہلے یہ تیع کر لے کہ جس کو منتخب کر رہا سیکھنے کیلئے وہ کیسا ہے علماء تو اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اگر تسلی ہو جائے کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہے تو اس سے آپ جوڑ سکتے ہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں اور میں دیکھے آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقا